بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ 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 توحید کا دعوة آسان ہے توحید سمجھنا مشکل ہے توحید کا دعوہ سا ہے توحید سمجھنا مشکل ہے تو خود کو نہیں سمجھا اب تک اس رب کا سمجھنا مشکل ہے قرآن ہزاروں بار پڑے تفسیر ہزاروں بار سنے مکتب میں ہمارے کلمے کا آمختہ پڑھانا مشکل ہے اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ چمن میں سبا کو جستجو تیری ہے بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے جس پھول کو سنگتا ہوں میں اس پھول میں بو تیری ہے نہ گل چمن میں رہیں گے نہ گل میں بو باقی نہ گل چمن میں رہیں گے نہ گل میں بو باقی یہ سب تجھی پہ مٹیں گے رہے گا تو باقی باوازِ بلند درودِ شریف کا نظران عقیدت پیش فرمائے اللہم صلی و صلیم علیہ سیدنا محمد و عیت رتیہ بیاند دی کل معلومی لگ اور ایک مرتبہ بابا زبان درودِ شریف پھلی جئے اللہم صلی و صلیم علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد سلاتاں و سلاماں دائمتاں مقبولتاں تؤدی بیہا انہا حقہ العظیم اور ایک مرتبہ بابا زبان درودِ شریف پھلی جئے اللہم صلی و صلیم علیہ سیدنا محمد نوری لنواری و سر الاسراری وسید البرار فائی تردی ہی بیانددی کلی معلومی لگت عزیز آنے ملت اسلامیہ یا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے تو اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی تراج بھی یہاں جمعہ ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے دو جمعہ سے مسلسل سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور سفر کے مہینے کا نام سفر المدفر ہے اور بلائیں مسیبتیں آتی کیوں ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں اس سے متعلق ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلے دو جمعہ سے مسلسل سمات کی آج ہماری جو گفتگو ہے وہ توحید کے تعلق سے ہے توحید کا ایک پہلو کے جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کا جس تلاوت کیا جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لئیسا کمیتلی شیئی اللہ تعالیٰ کے مثل اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے کسی کو آپ دکھا کے یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے بھلے وہ سرکار کی ذات ہو بھلے وہ کسی نبی کی ذات ہو بھلے وہ کسی ولی کی ذات ہو بھلے وہ پیر فقیر کی ذات ہو کسی کو بھی دکھا کے آپ نہیں بول سکتے کہ اللہ ایسا ہے میری بات سمجھے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے مثل کوئی نہیں ہے یہ کون فرما رہا ہے میں نہیں بول رہا کوئی عالم کوئی مولانا کوئی مفتی صاحب نہیں بولے کوئی پیر فقیر صوفی صاحب نہیں بول رہے یہ خود قرآن کریم میں اللہ نے اپنی شان کے لیے یہ جملہ ارشاد پرمایا اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے تو کس طرح نہیں ہے اللہ کے مثل کوئی بھی کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کے مثل کوئی بھی اس کے بارے میں آج ہم گفتگو سماد کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے کیا ہے اللہ کی جو ذات ہے وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے جسم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کا بھی جسم ہے جنات کا بھی جسم ہے ہشرات الارض کیڑے مکوڑے حیوانات یہ تمام چیزوں کا بھی جسم ہے ہر وہ چیز جس جس کو بھی چوڑائی لمبائی اور گہرائی ہے جس جس شے کو بھی کیا ہے چوڑائی لمبائی گہرائی ہے وہ جسم والی ہے مثال کے طور پہ پھلر اس کی چوڑائی بھی ہے لمبائی بھی ہے گہرائی بھی ہے چھت ایسے ہی ٹوپی لے لو ایسے ہی کرتا لے لو جو جو بھی چیز ایسی ہے جو کیا ہے کیسی ہے چوڑائی لمبائی گہرائی والی ہے وہ جسم والی کہلاتی تو اللہ تعالی کی ذات جسم ہی سے پاگے اور جسمانیت کا مطلب یہ ہے جسم کے جو جو قیفیات ہوتی ہیں وہ تمام قیفیات سے اللہ کی ذات کے آئے پاگے اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ جو پہلی بات تمام تمام مسائل کے کتوب میں عقیدے کے بیان میں تحریر ہے یہ بات تمام صوفیہ اگرام نے بیان فرمائی ہے یہ بات کہ اللہ کی ذات جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اللہ جسم رکھنے سے پاک ہے مطلب اللہ تعالی کہا ہاتھ نہیں پیر نہیں آنکھ نہیں چہرہ نہیں دل نہیں گردے نہیں پیپڑے نہیں دماغ نہیں اللہ تعالی یہ تمام آزا و جوارے رکھنے سے کیا ہے پاک ہے منزائے تب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انہ الذین یبایعونکہ انما یبایعون اللہ ید اللہ ہی فوقائدین کہ بے شک اے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر کس کا ہاتھ ہے اللہ کا اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ سچے تاجیر کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے سرکار دو جانس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں رشاد فرمایا پانچ وقت کی جو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے تو حدیث تو کہہ رہی ہے اللہ کا ہاتھ ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے پھر مولانا آپ کہہ رہے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے تو جب اللہ کا ہاتھ کا ذکر قرآن میں آیا اور حدیث میں آیا تو پھر وہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے وہ ہاتھ کا مطلب یہ ہاتھ نہیں ہے جو ہم دکھا رہے ہیں یا کسی اور کے جو انسانوں میں سے جناتوں میں سے چرین پرین میں سے ان کے جو ہاتھ ہیں کسی کو بھی دکھا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ایسا ہاتھ ہے بات سمجھ رہے ہیں کسی سے تجبی نہیں دے سکتے لائیسا کمیتنی ہی شئی وہ کسی کے مثل نہیں ہے اور اس کے مثل کوئی نہیں ہے تب سوال یہ پیدا ہوا مانا کیا ہے تو مفسرین نے اور فقہان نے محدثین نے علماء نے اس کے شروعات میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کا جو قرآن میں ہاتھ بیان ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہی مانا لینا زیادہ بہتر اور مناسبے اس مانا کی گہرائیوں میں اترنے کا نہیں سوچنا چاہئے پہلا پہلی یہ بات بیان فرمائیں دوسری بات کہ ہاتھ سے مراد صرف ہاتھی نہیں ہوتا ہر وقت ہم بھی بہت سارے جملوں میں بہت سارے گفتگو کے دوران ہاتھ سے مراد کچھ اور بھی لیتے جیسا کہ آپ کیا بولتے کبھی کہ میں آج کے بعد یہ چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا بولے تو اس کا یہ مطلب ہوتا کیا کہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا لیکن پہر لگاؤں گا میری بات سمجھ رہے وہاں پہ لفظے ہاتھ بولے آپ آج کے بعد یہ چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا لیکن ہاتھ بول کے آپ پورا جسم مراد لیے میری بات سمجھ رہے یعنی ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو صرف ہاتھ نہیں لگاؤں گا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا پہر بھی نہیں لگاؤں گا پرے باڑی کے کوئی پاٹو چھونے نہیں دیتوں ٹچ ہونے نہیں دیتوں یہ مطلب ہے تو ہاتھ بولے لیکن مراد کیا لیے پورا جسم مراد لیے تو کبھی کبھی ید لفظ ہاتھ کا لفظ کیا معنی میں استعمال ہوتا ذات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا میری بات سمجھ رہے تو کئی معنی میں استعمال ہوتا کبھی رحمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تو علماء اکرام نے فرمایا کہ مرادی معنی لفظی معنی ہو بہو کرنا کے ید کے معنی ہاتھ یہ تو گمرائی چھے اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے صحیح یہ ہے کہ یا تو اس کا معنی رحمت کیا جائے گا یا تو کرم کیا جائے گا کیا یا لطف و مہربانی کیا جائے گا اللہ کی رحمانیت کا ظہور یعنی کرنے کا ذریعہ جو انا یہ معنوں میں لیا جائیں گا لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ید کے معنی اللہ رسول ہی بہتر جانتے ولکہ ان کے حوالے کر دینا اور ہم کیا ماننا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ید کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا مگر جو ید کا ذکر قرآن میں کیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ید ہے لیکن کیسا ہے اس کو نہیں بتا سکتے اس کے معنی نہیں کر سکتے اس کو کیا کہتے آیت متشابیحات کیا بولتے اس کو ایسی آیتیں جو متشابیحات ہیں ان کے گہرائیوں میں ڈسکس کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا منع فرمایا ہے اس سے تو ایسی آیتوں پر زیادہ تر گفتگو نہیں کرنا ہے لیکن مانا کیا ہے میں ابھی بتا دیا یا تو مرادی مانا میں رحمت لیا جائیں گا یا پھر وہ ید کے مانا ذات کے ہی لے لیے جائیں گے کیا کہ ایسا ہی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیا تھے تم جدر بھی چہرہ پھر ہو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا تو وجہن کے مانے کیا ہے چہرے کے کرتے ہیں عام طور پر تب اگر وہ آیت میں وجہ اللہ کے مانے اللہ کا چہرہ کر دیئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہو گیا نا یا تو ہاتھ بولے پھر وہاں چہرہ ہو گیا بات سمجھ رہے ہیں تو چہرہ بول کے بھی بعض وقت ہم کیا ہے دوسرے مانا مراد لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کیا بولتے ہیں کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی آج کے بعد تکو کبھی سورت نہیں دکھاتا ہوں بولتے ہیں تو سورت نہیں دکھاتا ہوں بولے تو صرف سورت نہیں دکھاتا ہوں باقی کا پچھوڑا یا پیر وغیرہ سب دکھاتا ہوں بول کے یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے سورت بولے لیکن مراد پورا جسم لیے میری بات سمجھ رہے ہیں تو وجہن کے مانے علماء نے فرمایا ذات کے کیے جائیں گے وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کی ذات موجودے کہا جائے گا اللہ کا چہرہ موجودے نہیں کہا جائے گا یہ بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر کیا ہے جو اللہ نے وجہ اللہ فرمایا اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا وجہ اللہ کا ذکر کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے کہ وجہ اللہ ہے لیکن کئیسا ہے نہیں بتا سکتے کیسا ہے وہ وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی دات کیسی ہے اس کو ہم وضاحت کے ساتھ نہیں بتا سکتے تو اللہ رب العزت نے کیا معلوم ہے وجہن کا ذکر تو فرمایا وجہ اللہ کہہ کر لیکن اس کے معنی کیا ہے وہ جو انا واضح طور پر کھول کر بیان نہیں فرمائے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کا وجہ مانے لیکن جسم اور جسمانیت والے جیسا نہیں کیسا ہے وہ چہرہ نہیں بتا سکتے آپ چہرے سے اللہ کی ذات پاکے ہماری طرح یا کسی چانور کی طرح کسی چرین کی طرح کسی پرین کی طرح کسی نبی کی طرح یا کسی ولی کی طرح نہیں بتا سکتے آپ کسی کے مثلے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے مثلے نہیں ہیں کسی کو دیکھا کے نہیں بتا سکتے ایسا ہے ویسا ہے ولی بات سمجھ رہے اس سے اللہ کی ذات منزع اور پاک ہے بات سمجھ گئے نا تیسری بات قرآن کریم میں بھی اور احادیث شریفہ میں رجل کا بھی ذکر آیا رجل بلے تو پیر گبلتے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی جہنم میں جب سارے جہنمیوں کو داخل کر دیں گا تو اپنا بایاں پیر جہنم میں داخل کر دیں گا جہنم کہے گی مجھے اور چاہیے جہنمی اور چاہیے تو اللہ پاک کیا کرے گا اپنا بایاں پیر جہنم میں رکھ دے گا حدیث پاک میں آیا تب یہ بایاں پیر بل کے جو پیر بلے وہ پیر سے مراد ہماری طرح پیر نہیں ہے یا کسی کے پیر کی طرح پیر نہیں ہے وہ پیر سے مراد کیا ہے اللہ کا قہر و غضب اللہ کا جلال اللہ تعالی جہنم میں کیا کرے گا نازل فرما دے گا تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے جہنمیوں میں بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں تو لفظ ایک بولا جاتا معنی ایک لیے جاتے تو قرآن یا حدیث میں جہاں کہیں ایسے الفاظ آئے وہاں لفظ ایک ہے معنی کچھ اور ہے جیسے ہم بولتے عمومی طور پر نہر جاری بولتے نہر جاری پانی جارا نہر تو ٹھہرے بھی ہے پانی جارا مگر آپ لفظ کیا بولے نہر جاری یہ نہر جاری بول کے جو لفظ بولے نا وہ لفظن معنی نہیں لیے آپ جیسا لفظ بولے وہ اسے معنی نہیں لیے معنی کا لیے پانی جارا نہر ٹھہرے بھی ہے بولے گا نہر جاری بات سمجھے رہے ایسے ہی کیا رہتا بعض موقعوں پر قرآن اور حدیث کے اندر الفاظ کچھ بولے جاتے اور معنی کچھ اور لیے جاتے اگر ہم وہ معنی تک پہنچ جارے اللہ اس کے رسول کے یعنی بتائے ہوئے معنی کے مطابق یا صحابہ اکرام نے تشریحات کیے یا اہلِ بیت کے ایمہ نے اس کی توضیحات بیان کیے تو وہ معنی کو جب ہم لے رہے ہیں تو پھر گمراہی سے بچ گئے اپنی رائے یا اپنی سوچ داخل کر کے یہ کہنا کہ اللہ کا بھی پہر ہے اللہ کا بھی ہاتھ ہے اللہ کا بھی چہرہ ہے تو یہ گمراہی کا سبب بن جاتا پاس سمجھ میں آگئی اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے تو مطلب جسم کے پورے آزا میں سے کوئی عزو اللہ کی ذات کو نہیں ہے اگر رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیفیت جسم والوں کی ہے وہ تمام قیفیت اس کے اوپر وارد ہو جائیں گی میری بات سمجھ رہے نہیں دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے مثل کوئی نہیں اور جسم سے انہیں پاک ہے اور جسمانیت سے پاک ہے اب جسم سے پاک ہے بولے تو تمام آزا سے پاک ہے جو آزا رکھنے والا ہے اس کی قیفیت کیا ہوتی آنکھ رکھنے والا ہے تو انہیں کیا کرتا معلوم سامنے دیکھا تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا دائیں دیکھا تو بائیں نہیں دیکھ سکتا اوپر دیکھا تو نیچے نہیں دیکھ سکتا اندر دیکھا تو باہر نہیں دیکھ سکتا یہ خرابی آ جاتی اس کے اندر آپ سمجھے رہے ہیں آنکھ رکھنے والے کی یہ قیفیت ہوتی اور اللہ آنکھ رکھنے سے پاک ہے آنکھ اس کی تاخت سے دیکھتی ہے مگر انہیں آنکھ سے نہیں دیکھتا بغیر آنکھ کے دیکھتا اس لیے کیا ہے معلوم ہے اس کی شان اسی ہے کہ وہ دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اندر بھی دیکھتا ہے باہر بھی دیکھتا ہے آگے بھی دیکھتا ہے بیچے بھی دیکھتا ہے اوپر بھی دیکھتا ہے نیچے بھی دیکھتا ہے ہر طرف یقصہ دیکھتا ہے ہم مثال کے طور پر کسی بندے کے اوپر نظر رکھے تو اس کے اوپر نظر رکھے تو دوسروں سے نظر ہڑ جاتی ہڑ دی نہیں ہڑ دی تو آپ کسی ایک شخص کو دیکھے تو دوسرے اشخاص سے آپ کی نظر ہڑ جاتی ہے خرابی ہے آنکھ رکھنے والے میں لیکن اللہ کی ذات آنکھ رکھنے سے پاک ہے اور اللہ رب العزت کیا ہے معلوم ہے ہر بندے کو یقصہ دیکھ رہا ہے ایک بندے کو دیکھا تو دوسرے بندے سے نظر نہیں ہٹتی اس کی سب بندے یقصہ اس کی نظر میں ہیں بات سمجھ رہے ایسا نہیں ہے کہ نبی کو دیکھا تو ولی سے نظر ہٹ جاری ولی کو دیکھا تو صحابی سے نظر ہٹ جاری صحابی کو دیکھا تو عام بندے سے نظر ہٹ جاری مومین کو دیکھا تو کافیر سے نظر ہر جاری یا ماں کو دیکھا تو ماں کے پیٹ میں سو بچے سے نظر ہر جاری ایسا نہیں ہے ہر وقت تمام بندوں کو یقصہ دیکھ رہا ہے ملائکہ کو بھی جنات کو بھی انسانوں کو بھی چرین پہین کو بھی حشرات الارض کو بھی گیڑے مکڑوں کو بھی دکھنے والی مخلوق کو بھی نہیں دکھنے والی مخلوق کو بھی اس کے لئے تو کوئی مخلوق نہیں دکھنے والی نہیں ہے ہمارے لئے ہو ہمارے لئے کرونا نہیں دیکھنے علا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ دیکھنے علا ہے کیونکہ ان کو تخلیق ہی اس نے کیا ہے ان کو بنایا ہی اس نے تو جب بنایا اس نے تو دیکھنے کی بھی طاقت اسی کے پاس ہے بات سمجھ میں دیکھنے کی بھی اسی کے پاس ہے طاقت دکھانے کی بھی اسی کے پاس ہے تو آنکھ رکھنے میں یہ خرابی ہے اللہ آنکھ رکھنے سے پاک ہے کان رکھنے والا جب کان رکھتا ہے جسم میں تو کان کا پردہ بھٹ گیا تو سن نہیں سکتا پھر اس کو کان میں جو ہے نہ کہا ہے آلہ لگا کے پھر نہ پڑتا بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو کان والا سننے میں محتاج رہتا اس بات کا کہ انہیں ایک دو ادمی کی سن سکتا اور اگر سو ادمی ایک ساتھ داستانہ سنا ہے تو تھک جاتا ہوں نے اور کتا سنو تھوڑا ریشٹ لینے دو بلتا بات سمجھ رہے ہیں تو دیکھنے والا دیکھ دیکھ کے بھی ایک گھنٹہ دو گھنٹے کمپیٹر پہ بٹا تھک جاتا ہوں نے تو آنکھ رکھنے والے کی یہ خرابی ہے کان رکھنے والے کی یہ خرابی ہے اللہ کان سے پاک ہے تو انہیں لا محدود سنتا اس کے سننے کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ اس کو کان کے سننے کے لیے پردوں کی یا کان کی حاجت ہی نہیں ہے اس سے اس کی ذات منظہ اور پاک ہے بات سمجھ گئے ہیں اب دیکھو اچھا آپ کو لینگویج آتی اردو تو اگر کوئی انگلیش میں بولا لیکن اللہ تعالی نے پوری زبانوں کو پیدا فرمایا انسانوں کے اندر تیلگو انگلیش فارسی اردو ملی عالم ہر ہر زبان کو اللہ نے ہی تقلیق فرمایا اب سارے زبانوں میں جتنے بندے دعائیں مانگ رہے جتنے بندے سوچ رہے جتنے بندے خیال کر رہے وہ سب کو اللہ تعالی دیکھتا بھی ہے سن لیتا بھی ہے بات سمجھ رہے ہیں اب ایسا ہی دکھنے والی مخلوق ہو یا نئی دیکھنے والی ہو ہمارے لیے وہ تمام مخلوقات کتنی چھوٹی چھوٹی ہے وہ ساری مخلوقات کو دیکھ لیتا بھی ہے ان کی بھی سن لیتا ہے کبوں کی بھی سن لیتا ہے توتوں کی بھی سن لیتا ہے کبوتروں کی بھی سن لیتا ہے جنات کی بھی ملائکہ بھی بھی انسانوں کی بھی ہر ہر مخلوق کی اللہ تعالی یقصہ سن لیتا ہے اور سننے میں کوئی مشٹیک نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے اس کی سن رہے جب اس کی سننے سے چھٹی ہو جاتی نہیں نہیں ہر وقت یقصہ سنتا ہے اس کے سننے میں کوئی چھٹی اور تعطیل نہیں ہے بات سمجھ گئے وہ کیوں کہ کان سے ہی پاک ہے اس لیے ایسا سننا ہے اس کا وہ سننے میں ایسا منظہ اور پاک ہے عیب والا سننا نہیں ہے بغیر عیب کا سننا ہے اس کا بات سمجھ گئے ہمارا سننا عیب دار ہے ہمارا دیکھنا عیب دار ہے ہمارا بولنا عیب دار ہے ہماری جو زبان ہے نا وہ ایک ساتھ دس الگ الگ زبانوں میں بات کر سکتی کیا جو ایک بندے سے بات کر رہے تو دوسرے بندے سے دوسرے ٹائپ کی بات کرنا ہے تو رک جانا پڑتا دو بندوں سے ایک ساتھ الگ الگ انداز میں بات نہیں کر سکتے بولنا پڑتا بھئی آپ سے تھوڑی دیر سے بات کرتا ہوں پہلے ان سے نمٹ لے دوں بولتے بولتے نہیں بولتے تو زبان رکھنے والے کی کیا ہے یہ کیا ہے عیب ہے اللہ تعالی کی ذات زبان رکھنے سے پاک ہے تو اللہ تعالی ہر کسی سے ملائکہ سے جنات سے جس سے وہ چاہتا ہے جس زبان میں چاہتا ہے گفتگو فرماتا ہے اور گفتگو فرمانے کے لیے اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تم تھوڑی دیر سے آو گے بات سمجھ رہے نہیں وہ جس کسی سے بھی جب جب گفتگو فرمارا ہر وقت کیا ہے معلوم ہے یقصہ پورے کل بندوں سے گفتگو فرمانے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہوں کیونکہ انہیں زبان کے ذریعے سے نہیں بغیر زبان کے بولتا ہے اس کو زبان کی حاجت نہیں ہے زبان کو اس کی حاجت ہے بات سمجھ میں آئی وہ کام کرتا ہے اس کا کام کرنا ہماری طرح نہیں ہے ہم دیکھو کام کرنا ہے تو کیسا کرتے ہاتھوں سے کرتے پیروں سے کرتے مو سے کرتے آنکھ سے کرتے دیکھنے کا سننے کا بولنے کا چھونے کا چلنے کا سب کام ہیچے نا یعنی کھانے کا ہو لکھنے کا ہو سب کام ہی ہے تو ہم یہ سارے کام کیسا کرتے لکھنا ہے تو پین کی ضرورت ہے پین کے بغیر نہیں لکھ سکتے بک ہے لیکن پین نہیں ہے تو بھی نہیں لکھ سکتے بات سمجھ رہے ہمارا لکھنا ایسا ہے مگر اللہ نے لوحے محفوظ پر سارے بندوں کی تقدیریں لکھی تو انہیں ایسا خلم پکڑ کے لکھنے کا محتاج نہیں ہے اس نے بس خالی کن کہا ساری تقدیریں آگئی لوحے محفوظ پر بات سمجھ رہے ہیں اس کا بنانا اس کا ساری کائنات کو تخلیف کرنا ہماری طرح نہیں ہے ہم معمولی سا ایک گھر بنائے تو ایک سال لگ جارا گھر بنانے کے لئے پھر ہمارا بنانا کیسا ہے ریتی لے کے آؤ سمنٹ لے کے آؤ کنکر لے کے آؤ گٹی لے کے آؤ چنہ لے کے آؤ یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ سلاق لے کے آؤ یہ تمام چیزیں لانے کے بعد میں پورا میٹیریل حاضر ہو گیا اب اس کے بعد میں کہا کرنا پڑتا مزدور لے کے آؤ میستری کو لے کے آؤ اور جو ہے نا کرنٹ والے کو لے کے آؤ اس طریقے سے کیا ہے ہر الگ الگ کام والے بندے کو لے لے کے آؤ کہ جب کہا کرنا پڑتا بنانا پڑتا اس کو پورا گھر جو ہے نا کہا ہے تعمیر ہوئے تک کتنے حاجتیں ہم کو لگے بھی ہے پھر وہ بنانے تک تھک جاتے ہم صبح سے شام تک اگر جو ہے نا دس گم پہ اٹھا کے ڈالے بولے تو تھک جاتے اب ریسٹ ہونا ضروری ہے بولتے بولتے نہیں بولتے ہمارا بنانا ایسا ہے جو ہم کو تھکا دیتا مگر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما امرہو اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیقون اللہ جب کسی بھی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات تمہاری طرح نہیں ہے وہ خالی ارادہ فرماتا وہ چیز کا ارادہ کر کے ارادے میں جو وہ چیز سے فرماتا کن ہو جا وہ سیدھا بن کے تیار حاضر ہو جاتی بات سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالی کی طرح کوئی بنانے والا نہیں ہے اللہ نے پوری کائنات کی تمام مخلوق کو تخلیق کیا اس میں کوئی اس کا حصے دار اور پارٹنر نہیں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اس سے اللہ کی ذات منزع پارٹنر رکھنے سے بات سمجھ گئے تو اللہ تعالی ہی اتنی خدرت اور طاقت والا ہے کہ اسی نے پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو تخلیق فرمایا مچھر کو بھی اس نے ہی بنایا مچھر کے پروں کو بھی اس نے بنایا انسان کو بھی اس نے بنایا انسان کے دل گردے پھے پڑے تمام چیزوں کو اس نے بنایا اسی طرح جنات کو بھی اس نے ہی بنایا ملائکہ کو بھی اس نے ہی بنایا کشاؤں کو اس نے بنایا زمین کو اس نے بنایا آسمان چاند سورت ستارے سب کچھ اس نے بنایا دریا آسمان سے پانی کی بوندے ٹپکانہ بارش کے نزول کے طور پر یہ تمام کا تمام تخلیق کرنا اللہ کا ہے کسی بھی چیز کو کسی بندے نے تخلیق نہیں کیا بنایا نہیں آپ بولیں گے مولانا پھر یہ بندہ فیان بنایا نہیں نہیں بندہ بیلڈنگ بنایا بندہ جو ہے نہ کہا ہے سلاف بنایا بندہ پلین بنایا ٹرین بنایا گھڑی بنایا فون بنایا ہتتے سب چیز بندہ بنایا آپ بورے خالی اللہ بنایا دیکھیں آپ تخلیق کرنا کس کو بولتے اس کو نہیں بولتے کہ کسی کی کچھ چیزیں بنائی بھی ہے ریڈی میں تیار اس کو لے لے کے آپ آگے بڑھائے تو اس کو نہیں لوہہ اللہ نے تیار کر کے اس کو دیا تو انہیں کیا کر رہا اس سے سلاف بنایا سلاف سے کھڑکیوں کو تیار کیا ہینی بولی آپ تو لوہے کو انسان نے نہیں بنایا لوہے سے پلین بنا رہا لوہے سے پانی کا جہاز بنا رہا لوہے سے کتنے سارے چیزیں بنا رہا لیکن لوہہ کسی انسان نے تخلیق نے کیا یا کسی بھت نے یا کسی نبی نے یا کسی ولی نے تخلیق نہیں فرمایا یہ اللہ نے بنایا ہے لوہے کو جب بنایا بنانے کے بعد اس کا استعمال کیا کیا چیزوں میں کرنا یہ پلان بندے کے دماغ میں اللہ ڈالا چھوری ایسا بنانا درانتی ایسا بنانا خینچی ایسا بنانا ٹرین ایسا بنانا نقشہ بھی تو آنا بھیجے میں یہ کون ڈالا اللہ تعالیٰ ڈالا یہ ایسا بنا یہ ایسا بنا تو پلان آتا گیا بندہ بناتا گیا بنانے کے لئے بھی بندے کو طاقت ہونا اگر اس کے جسم میں اس کے انگلیوں میں ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں رہی تو انہیں ہاتھوڑی کیسا اٹھائیں گا ٹھوکیں گا کیسا بنیں گا کیسا نقشہ اتاریں گا کیسا یہ تمام کاموں کے لئے ہاتھوں پیروں میں طاقت چاہیئے وہ چیز کے لئے مٹیریل کے طور پر چاہیے لوہا وہ اللہ نے دیا یہ سب کچھ دینے کے بعد بندہ بنایا فون بندہ بنایا پلین بندہ بنایا ٹرین لیکن اللہ کا بنانا عیسیٰ نہیں ہے تو کہاں سے اس کی تخلیق اللہ کی طرح ہوئی ہرگز نہیں ہو سکتی تو آپ بولیں گے پھر مولانا حضرت عیسیٰ روح اللہ نے قرآن میں ہے عیسیٰ روح اللہ نے سورہ عالی مران کے اندر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں پرندے کو مٹی سے بنا کے اس میں پھوک مارا تو انہیں اڑ کے چلے جاتا زندہ ہو کے یہ عیسیٰ روح اللہ پھر پرندے کو تخلیق کر رہے نا تو انہوں بھی کیا کر رہے ہیں اللہ نے مٹی بنائی وہ مٹی سے پرندہ بنا رہے ہیں اور پھوک مارنے کو خوت اللہ نے دی عزم اللہ نے دیا تو پھوک مار رہے اب اڑ کے جا رہا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق نہیں ہے خالق صرف اللہ ہے اس کی خالقیت میں کوئی حصے دار نہیں کوئی پارٹنر نہیں نہ نبی نہ امام الانبیاء میری بات سمجھ رہے ہیں دیکھو اللہ نے اللہ کے رسول کیا فرمائے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا میرے نور سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے بنایا حضور نے نہیں بنایا میری بات سمجھ رہے ہیں اللہ نے بنایا حضور نے نہیں بنایا اس لئے حضور خالق نہیں ہے اللہ خالق کائنات ہے اس میں اگر کوئی بندہ اللہ کا کسی کو حصے دار بنائیں گا پارٹنر بنائیں گا تو انہیں مشرق ہو جاتا اسی وقت دائرہ اسلام سے نکل جاتا تو اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں اللہ ذات کے اعتبار سے ایسا ہے کہ وہ کیا معلوم ہے جسم والی تمام قیفیات سے پاکے دیکھو جو جسم رکھتا اس کو شہوت ہو دی اللہ تعالیٰ شہوت پوری کرنے کے لئے بیوی ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے ہی پاک ہے اس کو شہوت ہے ہی نہیں اور اس کو بیوی کی حاجت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اولاد کی حاجت ہی نہیں اولاد کی ضرورت اس کو پڑتی میرے بعد میری پراپٹی کو سمالنے اللہ کوئی تو ہونا نہ میرا اپنا تو جس کو یہ اپنے مٹنے کی فکر لگے بھی اس کو اولاد کی حاجت ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ عبدالعباد تک باقی رہنے والا ہے اس کو کبھی فنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو اولاد کی حاجت ہی نہیں ہے بات سمجھ گئے تو جسم کے تمام قیفیات سے اللہ کی ذات پاک ہے اور دوسرا ابتدا سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے انتہا سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے ہر ابتدا سے پہلے اللہ ہر انتہا کے بعد اللہ اب اس پر سن لیجی آپ دلیل ایک جو ہے نا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ دوسرا سے پہلے کچھ نہیں ہے بلتے آپ دلیل کیا اس کی تو عزت بولے گنتی آتی کیا تجھے گنتی آتی کیا بولے ہاں آتی ہے بولے دس سے اُلٹا گن بولے تب دس نو آر سات چھے پانچ چار تین دو ایک بول کے رکھ جا اب ایک سے پہلے کہا ہے آپ بولیں گے زیرو زیرو کا مطلب کچھ بھی نہیں زیرو کا مطلب ہی کچھ بھی نہیں ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں تو عزت کیا فرمائے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تم خود جو ہے نہ کہا ہے ایک ہنسوں کی گنتی بنائے اور ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے سب کچھ کس کے بعد ہے ایک کے بعد ہے اللہ وحدہولہ شریح ہے اس سے پہلے کچھ نہیں سب کچھ اس کے بعد ہے اچھا ایک میں ایک کو ملائے تو دو بنتا دو میں بھی ریب ملائے تو تین بنتا تین میں سے کالی ایک نکال دو تین تین ہی نہیں رہتا دو میں سے ایک نکال دو دو ہی نہیں رہتا نو میں سے ایک نکال دو نو نو نہیں رہتا آٹ میں سے ایک نکال دو آٹ آٹ نہیں رہتا تو بلے ایک سے پہلے کچھ ہوتا ہی نہیں یہ ہمارے پاس بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ابتدا بھی کرنے والا ہے پوری کائنات کو فنا بھی کرنے والا ہے وہ ہر ابتدا سے پہلے ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہر انتہا کے بعد ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں اول اور آخر اسی کی ذات ہے فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے اللہ ہی سب سے پہلے اللہ ہی سب سے آخر اللہ ہی ظاہر اللہ ہی باطن ہے فرمایا اللہ پاک نے تو اس کی شان اسی سے پوچھو انہیں ہی بیان کر سکتا اس کی شان کہا ہے اے محبوبہ فرماؤ وہ اللہ ایک ہے جیسا ون لکھ رہے یعنی ون ویسا ایک ہے کیا یا اکٹی بول کے لکھ رہے یا پھر ایک بول کے سلیٹ پہ لکھے تو ویسا ایک ہے کیسا ایک ہے اللہ تعالی ایسا ایک ہے اس اعتبار سے ایک ہے کہ اس کے مثل کوئی دوسرا نہیں ہے لئیسا کا مثل ہی شئی کوئی اس کے مثل ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ایک ہے اللہ تعالی بات سمجھے رہے نہیں ورنہ آپ توکری میں سو موز لے لے کے آئے سمجھے اب آپ سے کہا جائے گینوں کتے موزے بولے تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی موز کو تو اٹھائیں گے نہ اٹھاتے کیا بولتے ایک بولتے بولتے نہیں بولتے تو کیا اللہ تعالی ایسا گینے جانے کے اعتبار سے کہ کئی خدا تھے تو ہم گینے ایک بول کے جس سے گننا شروع کرے اس کو ایک مان رہے ایسا ہے کہ نہیں ہے بات سمجھے رہے نہیں اللہ تعالی ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہاں موز کی طرح ہزاروں موز ہو سکتے عام کی طرح ہزار عام ہو سکتے انسان کی طرح ہزاروں انسان ہو سکتے سمجھے رہے جنات کی طرح ہزاروں جنات ہو سکتے مگر اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالی اس اعتبار سے کیا ہے وحدہ لا شریک ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا مولا اتنی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا کیا تو تھکتا نہیں والے کیا تو تھکتا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تھکنے والا آرام بھی کرنا پڑتا یہ جسم جسمانیت والی قیفیت ہے جو جسم رکھنے آل آئے انہیں تھک جاتا تو ریسٹ لینا بھی ضروری ہے موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دو آئینیں وازار سے خرید ہو بڑے ایک سے دو آئینیں خریدے انہوں اور لے کر آئے کوہے تور پہ اللہ پاک نے فرمایا میری عبادت میں اب یہ آئینوں کو پکڑ کے کھڑے رہو جب تک میں حکم نہ دوں تب تک اسی طرح کھڑے رہو اب رات کی تاریخی ہے اور آدھی رات کے بعد کیا ہوتا ایسی ہوایں چلتی پہاڑوں پہ تو نہیں سو توں بلنے آلا بھی سو جاتا ہوں ہوتا نہیں ہوتا یہ گھروں میں جو ہیں ایسی میں سو جا رہے تو وہاں کی ہوا تو خدرتی اور فریش رہے دی ترو تازہ رہے دی اور کوہے تور پہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام دو آئینیں لے لے کے کھڑے ہوئے اب آدھی رات تک تو سنبھال کے ٹھہرے رہے حکم آ رہا ہی نہیں اب چھوڑو بل گئے آدھی رات کے بعد کیا ہوا ہوایں بہترین چلی تھوڑا سا ڈھلکی آگئی ہاتھ میں سے دونوں آئینیں چھوڑ گئے پھوڑ گئے بکنا بکنا ہوگئے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے موسیٰ کیا ہوا وہ لے مولا مجھے معاف کر دے میں جو ہے یہ تھنڈی جو ہے نا مہکی ہوایں یہاں پر چلی اس کی وجہ سے جو ہے ڈھلکی لے لیا ہوگی اللہ پاک فرمایا تم نے ایک اونگلی آئینوں کی کائنات تباہ ہو گئی بلاللہ تعالیٰ اور تم کہہ رہے تھے کہ تُو تھکتا نہیں اے موسیٰ میں اتنا بھی نہیں تھکتوں جتنا تم تھکے بلاللہ تعالیٰ لَا تَأْخُدُهُ سِنَةُمْ وَلَا نَوْمْ اللہ کو نین تو دور کی بات ہے اونگتا بھی نہیں انہیں کیونکہ اگر اونگلیا بلے تو کائنات تباہ ہو جاتی سمجھے رہے بات آپ کائنات کا نظام درہم برم ہو جاتا کنٹینیو ہر وقت ہر بندے کو ہم دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ہم تھکتے نہیں نہ دیکھنے سے تھکتے نہ سننے سے تھکتے نہ عطا کرنے سے تھکتے اور نہ ہی دی ہوئی نعمتوں کو چھیننے سے تھکتے ہر کام ہر فعل ہمارا ہر وقت چلتا رہتا ہے کسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی آخری بات ارز کر دیتا ہوں جو جسم اور جسمانیت والا ہوتا اس کی قیفیت کیا ہوتی دیکھو قیفیت ہی ہوتی اگر انہیں لکھ رہا تو لکھتے سو وقت میں چلتا نہیں سنتا نہیں بات سمجھے رہے اگر کر رہا بھی انہیں کوئی کام تو ایک ساتھ دو تین کام کر سکتا بس جتنے اس کے اندر صفتیں ہیں خوبیہ ہیں ساتھ ظہور میں نہیں لاسکتا ہوں مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکٹری بھی کرا انجینئرنگ بھی کرا ڈرائیورنگ بھی کرا اور دو چار چیزوں کو سیکھ لیا یہ خوبیہ آگئی اس کے اندر تو جس وقت انہیں ڈاکٹر بن کے دوائیں لکھ رہا مریضوں کو علاج کر رہا وہ ٹیم پہ انجینئر کا کام نہیں کر سکتا ہوں حالانکہ انجینئر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے ڈرائیور بھی ہے مگر ڈرائیورنگ کرتے کرتے انجینئرنگ کے پلان نہیں دے سکتا وہ پلان دیتے دیتے مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا ونہاں مریضاں مر جاتے بھی بات سمجھ رہے تو ایک ادمی کے اندر دس خوبیاں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں لیکن وہ دس کمالات اور خوبیوں کو یک ساتھ ایک ساتھ ظہور میں نہیں لاسکتا ہوں اللہ تعالی رحمان بھی ہے طہار بھی ہے جببار بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے ستار بھی ہے ننینو نام تو قرآن میں بیان ہوئے اور تین سو نام تورات میں تین سو زبور میں اور تین سو انجین میں بیان کیے ایک ہزار نام کے خریب ہو گئے نا یہ نو سو ننینو اور ایک ہزار انبیاء جانتے ہیں ایک ہزار ملائکہ جانتے ہیں اور ناجانے اللہ کی مخلوق میں جس جس کو اللہ نے جو نام عطا فرمائے وہ وہ ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں مگر ہم کو حکم دیا میرے محبوب کے امتیوں تم وہ ناموں سے مجھے پکارو جو میں نے خود قرآن میں بیان فرمائے چلو ننینو نام تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیئے وہ تمام نام جو قرآن میں بیان ہوئے وہ صفتیں ہیں اس کے کمالات ہیں وہ تمام کمالات کو یقصہ ظہور میں لارا ایسا نہیں ہے موت دیرہ سو وقت میں زندگی دینے کی چھٹی ہو رہی نہیں رسک دیرہ سو ٹیم پہ موت دینے کی چھٹی ہو رہی نہیں موت دینا بھی اقصہ جاری ہے کائنات میں رسک دینا بھی جاری ہے اور رحم کرنا بھی جاری ہے قہر برسانا بھی جاری ہے عذاب دینا بھی جاری ہے اور بندے کو جو ہے لذتیں اور حلاوتیں عطا کرنا بھی جاری ہے ان آیتوں سے نوازنا بھی جاری ہے عطا کرنا بھی جاری ہے اور کیا کرنا چھیننا بھی جاری ہے نفع دینا بھی جاری ہے نافع ہے انہیں اور دار بھی ہے نقصان دینا بھی جاری ہے پورے جتنے اس کے صفات ہیں نام ہے وہ تمام کمالات کا ظہور کائنات میں یقصہ جاری ہے ایک بھی کام کی چھٹی نہیں ہے بات سمجھ رہے نہیں ایسی ذات ہے اس کی اللہ تعالی کی تو اللہ تعالی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے بات آخری جسمانیت والی یہ کہ آدمی جب جو ہے نہ کہا ہے روتا ہے غم ہو جاتا ہے نہ دیکھئے دکھتا ہے دل میں درد ہوتا ہے تو روتا ہے نہیں یہ رونا کیا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس کو دکھ ہوا غم ہوا نہیں درد ہوا یہ بات کی علامت ہے نا اور بندے کو غصہ ہے تو کیا کرتا ہے لال کر لیتا آخاں داتاں پیستے رہتا فیٹاں بنا لیتا کرتا نہیں کرتا یہ ایک قیفیت ظاہر ہوتی انہیں غصے میں آگا بلکے سمجھ میں آ جاتا نہیں اب بندہ جو ہے نا مزاق کے مون میں ہیں اور اچھے مون میں کیسا معلوم ہوتا مسکر آیا تو سمجھ میں آتا انہیں کیا ہے معلوم اچھے مون میں بلکے تو یہ قیفیات ہیں انہیں ہسا تو ہسنے کی ایک قیفیت ظاہر ہو رہی جبڑے پھیل رہے دانت نظر آ رہے ہسنے کی ایک آواز پیدا ہو رہی رویا تو رونے کی ایک آواز پیدا ہو رہی آسو ٹپک رہے یہ قیفیت ہے جسم والے کی اور غصے میں آیا تو ایک قیفیت ظاہر ہو رہی اللہ تعالی جسمانیت سے پاک ہے کا مطلب یہ تمام قیفیت سے پاک ہے جو جسم والوں پر وارد ہوتی ہے بات سمجھے رہے اللہ تعالی بھی غصے میں آتا مگر کیسا غصے میں آتا کیا اس کے آنکھیں چنئے نہیں ہیں تو لال ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہاتھوں سے پاک ہے تو فائٹ بنانے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا بات سمجھے رہے یہ قیفیات کے بغیر اللہ جلال میں آتا سمجھے رہے ہم خوش ہوئے تو ہستے مسکراتے یہ قیفیات کے بغیر اللہ مسکراتا بات سمجھے رہے یہ قیفیات کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا ہے معلوم ہے بندے کے اوپر غصے میں بھی آتا بندے کے اوپر خوش بھی ہوتا تو اچھا عمل کرنے سے خوش بھی ہوتا برا عمل کرنے سے ناراض بھی ہوتا مگر ناراضگی کا ظہور آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کے ذات پر اس کا کچھ بھی قیفیت تاری نہیں ہوتی جیسا ہمارے جسم پر تاری ہوتی اس کی ذات ایسی ہے جیسا کہ میں نے مختصر طور پر اجمالی طور پر بیان فرمائی تو اللہ کو جب آپ مانتے ہیں جب پیتے ہیں میں اللہ پر ایمان لیا تو یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہونا اس طرح میں اللہ پر ایمان لاروں ایسا مان روں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کی طرح کسی اور کو مان رہے پھر نہیں مان رہے اللہ کے مثل کسی اور کو بتا سکتے نہیں اس کی طرح کوئی شئے نہیں ہے انشاءاللہ گفتگوہ مہیندہ جباہ سمات کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کا خاتمہ بین خیر فرمائے